بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین ہمارے معاشرے میں کمیٹی کا ٹرنڈ بہت زیادہ ہے تقریباً ہر گھر جب بھی کچھ چیز خریدنا چاہتا ہے یا کسی کی کفالت کرنا چاہتا ہے یا گھر کے مسئلے مسائل ہوں تو اس وقت ایسے آمدنی کے معاملات میں مشکلات ہوں تو لوگ کمیٹی ڈال لیتے ہیں عموماً اس لیے کل کو مستقبل میں وہ کمیٹی ان کے کام آئے گی ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا میرے ساتھ اکاشا نامی خاجہ سرائے اس وقت موجود ہیں انہوں نے بھی ایک شخص کے آن کمیٹی ڈالی اور ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا پندرہ لاکھ پینتیس ہزار روپے کا ان کے ساتھ فراڈ ہوا اس شخص نے اس کو چیک بھی دیا یہ تین لاکھ کا چیک جو ہے وہ بھی دیا لیکن وہ چیک کی رقم کدھر گئی وہ چیک بھی جو ہے وہ اس میں بھی کچھ نہیں تھا اور بعد میں بینک والوں نے بھی ان کو کوئی ڈیٹیل نہ دی کیا ساری کہانی ہے سب سے پہلے تو کمیٹی کس طرح ڈالی اور کس طرح فراڈ ہوا یہ کمیٹی تو یقین کا دوسرا نام ہے اعتماد کا دوسرا نام ہے تو یہ کب ڈالی تھی کمیٹی اس کے ساتھ اور کس طرح دھوکھا ہو گیا جی وآلیکم اسلام بھائی میں آپ کا شکریہ کرتی ہوں آپ میرے پاس سل کے آئے ہیں میرے واس دنیا تک پیچھا رہے ہیں اللہ پاک آپ کو سید دے تندرستی دیں اپنے ایمان میں رکھے آمین اچھا کمیٹی یہ سفدر نامی شخص ہے انسان بھی مجھے تو کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے ان کی کشتوں کی دکان تھی اور محلے میں ان کی کیبل تھی ٹھیک ہے اور ان کے پاس یہ پانچ کمیٹنگیں پوری میری فیملی کی کمیٹنگیں میری اکیلی کی نہیں میری پوری فیملی کی کمیٹنگیں پانچ کی پانچ ٹھیک ہے مطلب پندرہ لاکھ پینتیس ہزار پہ ان کا بنتا ٹھیک ہے اور یہ مطلب کمیٹی لیتا رہا لیتا رہا لیتا رہا کمیٹی میرے بڑے بھائی تھے تو ان کی طبیعت غراب ہوگی تقریباً چار سال پہلے میں نے کہاں بھائی کمیٹی مجھے دے دے کہ کمیٹی ختم ہوئی کو دو سال ہو رہے ہیں یہ میری ذہن میں بات رکھ لینا اور میں نے کہاں بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میرے بڑے بھائی کو ٹیک ہوا ہے تو میری آپ مدد کرتے ہیں کہ میں کوئی ان سے بھیک مانگ رہی ہوں میں اپنے پیسے میں انہوں نے یہ چیک میرے ہاتھ میں تھما دیا یہ والا چیک جو مطلب تین لاکھ روپے کہاں وہاں بینک میں گئی یہ بینک میں گئی تو انہوں نے کہاں میں نے کہاں بھائی اگر اس کے کونڈ میں پیسے نہیں تو آپ وہ کریں جو کرتے ہیں کہتا جی ہمارا یہ کلائنس ہے ان کا کونڈ یہ بینک میں کھلا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر کچھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں پتہ نہیں بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ تو میں ان پڑ جاہل ہو مجھے تو پڑنا بھی نہیں سہی آتا دوسرا پھر میں دبارہ میں نے ان سے بات کی میں نے کہا سفدر بھائی آپ ایسے کریں میری یہ کمیٹی مجھے دے دیں میں نے کونسا کوئی آپ سے بھیک مانگ رہی مجھے کیا کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے جس کی نبی لاکھ قیمت نہ تھوڑی نہ بہتی جو میری وقات سے بھی آگئے ہیں سمجھ آئی جی پندرہ لاکھ اس میں بکایا مجھے پیسے دے دے تو وہ نبی لاکھ کا نا میرا وہ پلاٹ لے لیں میں نے کہا بھائی میں نے آپ کے پلاٹ کو کیا کرنا میری اتنی وقات ہے کیا میں نے بھائی کے علاج کے لیے آپ سے میں نے پیسے مانگے جن کو چوتھا ٹیک ہو گیا وہ نہیں دنیا پیرا وہ ختم ہو گیا ان کی دیت ہو گئے ان کی دیکھو چار بیٹنگیں ان کی ہے میرے پاس جن کی میں کفالت کرتی ہوں جن کو میرے ساتھ آپ سکولوں میں چلے جائیں وہ اس میں جدر مطلب ہے ٹویشن بچے پڑھتے ہیں وہاں چلے جائیں وہ جو مولانا صاحب بچیوں کو پڑھاتا ہے وہاں ان تک میں بات کروا سکتی کہ ان کا کھانا پینا پہننا ٹویشن تک سکول فیس تک یہ مولانا صاحب تک میں ہی دیتی ہوں ٹیک ہے کمبل میرے گھر کی پوری ممی میری ان کو شگر کی پرابلم ان کی میڈیسن کے لیے اور الحمدللہ میں نے اپنی امی کو حاج کرایا اللہ کا گھر بھی میں نے دکھایا ہوا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں مطلب کہ وزیراعظم آرمی چیف صاحب اسمان گلزار صاحب میری ریکویسٹ کرو ریکویسٹ یہ کرو کہ یہ میرے پیسے حق لال کی میری محنت ہے میں نے کسی سے چھینے نہیں ہے کسی کے چوری نہیں کی کسی کا گلہ دبا کے نہیں چھینے میں نے محنت کی میں ڈانس کرتی ہوں میں کیوں ڈانس ہوں فکشن کرتی ہوں یہ میں نے پیسے وہاں سے کمائے تو یہ میرے پیسے دلا دے میں آپ سے یہ بس مدد مانگ رہی ہوں آپ کے آگے تلی پھیلا کے بیک نہیں مانگتی صرف یہ مدد کہ میری مدد کرو یہ جو شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا برا کیا ہے جو اب مجھے کیا دھمکیاں لگا رہا ہے کہ تمہیں میں پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا کیا یہ کیا مطلب ہے آپ نے اس سے پیسے مانگیا اس کے بعد جب یہ چیک جو ہے وہ اس میں سے پیسے نہیں نکلے مجھے کہتا ہے میں نے کہا بھائی چیک میں پیسے ایک نہیں ملا مجھے آپ پیسے دے دو پہلے مجھے کیا کہتا تھا آپی اکاشی اکاشی باجی مجھے کمیٹی پچھا دو اب جب میں پیسے مانگنے گئی ہیں تو وہ مجھے آگے سے کیا کہتا ہے کہ تم ایک خواجہ سرا ہوں ایک خسرا ہوں تم ایک ناچنے والی نچنیا ہوں تمہاری ٹانگوں میں فیر ماروں گا تمہارے بال کار دوں گا تجھے میں پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا یہ پاکستان میری خود کی جگیر ہے پاکستان نہ اس کے باپ کا ہے نہ کسی کے باپ کا نہیں میرے باپ کا ہے میں اس کو اپنا گھر سمجھتی ہوں یہ میرا ملک ہے یہ میرا دیش ہے یہ میرا باپ دادا ہے جو مجھے پاکستان سے کہتا ہے میں تمہیں پاکستان سے نکال دوں گا وہ کیا ہے بھائی جو مجھے پاکستان سے نکالے گا یہ نوسرباز بندہ فراڈ کر کے لوگوں کے یتیم بچیوں کے پیسے تجھے لڑ جانے ہیں بھائی تو مجھے کہتا نا میرے بال میں بچیوں کو بولوں گی کہ بیٹا دن رات اس کو بددوائیں دیں یہ تم لوگوں کے پیسے ہیں جو یہ لانتی شخص لے کے بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کا بیڑا اب مجھے گصہ آتا ہے جتنا اس نے مجھے رلایا ہے اب میرا دل کرتا کہ میں اس کو جھول گئے اٹھا کے بددوائے دوں اور یہ میں سمان گلزار سب یہ جھول گئے آپ کے لئے بھی اٹھیں گی جو اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے یہ مران خان کو بھی میں بددوائیں دوں گی جو اگر یہ میری مدد نہیں کریں گے میری مدد یہ کرو مجھے انصاف دلاو میرے پیسے مجھے دلاو اور یہ جو دمکیاں دیتا ہے اس سے میرے پیسے نکلواؤ اس کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں صرف یہ پیسے کمیٹیوں کے لینے میں اس سے کوئی الزام نہیں لگا رہی اگر الزام لگا رہی میں کئی سے جگہ پہ میرا الزام ثابت ہو جائے تو میں کہتی ہوں مجھے گولی مار دینا اگر میں غلط کر رہی ہوں اس کے ساتھ تو اس نے میرے ساتھ غلط کی تو آپ تھانے گئیں تھانے جا کے اس کے خلاف کو درخواست دی ہاں پولیس ٹیشن میں گئی پولیس ٹیشن والوں انہوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ ان کی کافییں کروا کے دیں میں نے کافییں کروائیں بولا نمبر دے دو میں نے کہا یہ بھائی اس کا نمبر ہے ہم نہ آپ کو دو دن کے بعد کال کرتے ہیں اس کو بلاتے ہیں پولیس ٹیشن اور آپ کو بھی بلواتے ہیں آپ کو بیٹھ کے نہ مطلب یہ کمیٹیوں کہا ہے کہ آپ سچی ہیں آپ نے دیں یہ آپ کے پاس سب پروف ہیں تو ہم آپ کو کمیٹی لے کے دے دیں گے مطلب یہ آپ سوچ لیں کہ یہ ایک سال ہو رہا نہ مجھے کمیٹی ملی نا پولیس ٹیشن سے مجھے کال آئی مجھے تو میس کال نہیں آئی پولیس ٹیشن سے اگر بینک میں گئی ہو تو وہ کہتے ہمارا کلائن سے ہمارا یہ ان کا ادھر کانڈ کھل ہے ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو اور یہ کافییں میں نے پولیس ٹیشن دی تھی یہ کروائی تب کی بھی پڑی ہوئی یہ بھائی تو مجھے تو کوئی کال نہیں آئی کسی نے کال نہیں کی مجھے یہ ایک کمیٹی آپ نے کس مقصد کے لیے ڈالی تھی اور بچیوں کی کفالت کے لیے کہ کل کو ان کے اخراجات اٹھا سکیں کتنی یتیم بچیاں ہیں ٹوٹل آپ کے شار بچیاں میرے پاس یتیم جو میرے بڑے بھائی فوت ہو گئے ان کی چار بیٹنگیں چھے بیٹنگیں جو میرا بھائی کا پاؤں نہیں ہے صحیح وہ کوئی کام نہیں کر سکتا چھے بیٹنگیں ان کی میں نے یہ بیٹنگوں کے لیے ہی کمیٹنگیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ بچیوں کے لیے کمیٹنگیں تھی میں نے ان سے کیا لینا تھا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں جیسے آپ کو سب چیز کے بارے میں پتا ہے سمان اتنا اتنا مانگتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ میں کیسے یہ بچیوں کو پورا کرتی ہوں پھر ان کے لیے یہ میں نے کمیٹنگیں ڈالی ہوئی تھی میں نے کہا اللہ پاک یہ میری آپ مدد کرے اللہ کہ میں ان بچیوں کے لیے پوری اتر جوں ایک خواجہ سراؤں کو ایک بھائی بھائی کے بچوں کو نہیں کھلاتا تو میں ایک خواجہ سراؤں میں مسلمان میں مومن ہوں تو میرے دل میں یہ ہے کہ میں ان کو بتیجیں بھی نہیں سمجھتی میں اپنے بچے سمجھتی ہوں اپنی بچیں سمجھتی ہوں ناظرین یہ یتیم بچیاں جو ان کے بھائی کی بیٹیاں ہیں ایک بھائی چھوٹے جو ہیں ان کی چھ بیٹیاں ہیں اور جو بڑے بھائی فوت ہو گئے ان کی چار بیٹیاں ہیں تو اکاشہ بڑی مشکل سے محنت کے ساتھ ان کے لیے یہ سارے پیسے کماری تھی اور اخراجات اتنے بڑے خاندان کے اٹھانا بھی کوئی آسان ذمہ داری نہیں ہوتی ہم پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں جو مطلقہ جن کے پاس یہ درخواست گئی شیرہ کورڈ تھانے میں وہ اس پر کاروائی عمل میں لاتے ہوئے اور یہ ایس پی اقبال ٹاؤن کی بھی ذمہ داری ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کو انصاف دلائیں اس درخواست پر عمل کیا جائے اس شخص نے جس نے یہ کمیٹیاں کھا لی اور چیک جو ہے وہ جھلی چیک دے دیئے اور اکاؤنٹ میں کوئی ایک رپیہ بھی نہ نکلا تو اس کے خلاف بھی کاروائی جو جھلی بھوگس چیک دینے کی بھی کاروائی کی جائے اور یہ جو کمیٹیاں کھا گیا اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا اور یہ وزیرعالہ پنجاب سے بھی اور وزیرعالہ پاکستان سے بھی انصاف کی اپیل کر رہی ہے امید کرتے ہیں کہ ان کا انصاف ان کی داد رسی لازمی ہوگی سیخص آپ مجھے دیں حجازت اللہ آنے کے بان